آپ سب ہی کو یہاں پہ کے پی جیسٹار کیوں سے جین تو آج جو کے بات کہنے بولا ہے آپ پہ اگنی بیر آرمی برتی 2023 کے بارے میں جانے کی ڈاکومنٹ کے بارے میں تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ اگنی بیر کی جتنی بھی یہاں پہ برتیاں 2023 میں کروائی جائیں گی سب ہی برتیوں میں کون کونسی جو ڈاکومنٹ ہے 2023 میں وہ یہاں پہ مانگے جائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ کا جو ایڈمیڈ کارڈ ہوگا آپ کی برتی کا وہ آپ کے پاس یہاں پہ ہونا چاہیے جب بھی آپ یہاں پہ فیزیکل کے لیے جاؤگے آپ سب کو بتا دوں جب بھی آپ یہاں پہ برتی کے لیے جاؤگے سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پہ ایڈمیڈ کارڈ ہونا چاہیے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس یہاں پہ 20 پاسپورٹ سائز جو فوٹو ہے وہ یہاں پہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے بیس پاسپورٹ سائز جو فوٹو ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کے بال جو ہے وہ یہاں پہ کٹ ہونے چاہیے یعنی کی چھوٹے چھوٹے بال ہونے چاہیے جو آپ کی داڑی ہے وہ بھی آپ پہ چھوٹی چھوٹی ہونے چاہیے ٹھیک ہے بلکل کلین جو شیپ ہے وہ آپ کروا لیجئے اور آپ کو بتا دو آپ کے جو ہیر ہے وہ بلکل چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے اس میں آپ کے جو بیس پاسپورٹ سائز فوٹو ہیں وہ یہاں پہ ہونے چاہیے اس کے علاوہ نمبر تین پہ ایجوکیشن سیپٹکیٹس یعنی کی جو آپ کی کوالیپکیشن ہے جیسے کہ آپ نے ٹین بیس پہ آرمی جی ڈی میں جا ٹریڈمن میں فارم لگایا ہوگا تو آپ کے پاس یہاں پہ ٹین کی جو مارچیٹ ہے وہ یہاں پہ ہونی چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو میں آپ کو یہاں پہ ڈاکومنٹ بتا رہا ہوں آپ سب نے آپے سبی کے سبی اوریجنل ڈاکومنٹ اپنے سال لے کے جانا ہے بھرتی میں اور سبی ڈاکومنٹ کی یہاں پہ دو سے تین جو فوٹو کاپی ہیں وہ بھی یہاں پہ کروا لینی ہے کیونکہ کافی سارے لڑکے آپے اوریجنل ڈاکومنٹ لے کے نہیں جاتے اگر کچھ لڑکے آپے اوریجنل ڈاکومنٹ لے کے جاتے تو وہ فوٹو کاپی لے کے نہیں جاتے تو اس لئے دو سے تین فوٹو کاپی بھی ہر ایک ڈاکومنٹ کی ہونی چاہیے اور ہر ایک ڈاکومنٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہاں پہ اریجنال ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹیند کی اگر مارشیٹ ہے ٹیند بیس پہ اگر آپ نے فارم لگایا تو تو آپ کے پاس ٹیند کی جو مارشیٹ ہے وہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے ٹولد بیس پہ جیسے کہ آپ نے کلرک میں ٹیکنیکل میں فارم لگایا تو آپ کے پاس ٹیند اور ٹولد کی دونوں جو مارشیٹ ہے وہ یہاں پہ ہونی چاہیے اوریجنال بھی اور فوٹو کاپی بھی نمبر چار پہ آپ کے پاس یہاں پہ ڈومی سائل جو سیبٹیگیٹ ہے وہ یہاں پہ ہونا چاہیے نمبر پانچ پہ آپ دیکھ سکتے آپ کے پاس جو کاسٹ سیبٹیگیٹ ہے وہ یہاں پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نمبر پانچ پہ کاسٹ سیبٹیگیٹ آپ کا ہونا چاہیے نمبر چھے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ریلیزن سیفٹیگیٹ ہونا چاہیے جس میں سکھ ہندو مسلم کرسٹن کیا آپ کا ریلیزن ہے اس کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہونا چاہیے وہ آپ کے پاس یہاں پہ سیفٹیگیٹ جو ہے ریلیزن سیفٹیگیٹ وہ یہاں پہ ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ سکول کریکٹر سیفٹیگیٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جس سکول سے بنے گا سکول کا کریکٹر آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں جو آپ کا سرپنچ کا کریکٹر ہے وہ بھی آپ کے پاس یہاں پہ ہونا چاہیے سرپنچ کا جو کریکٹر ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو آپ کو بتا دوں پولیس ٹیشن سے جو آپ کا کریکٹر بنتا ہے تصیل والا ٹھیک ہے وہ بھی آپ کے پاس یہاں پہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں جو آپ کے پاس انمیرڈ ہے وہ یہاں پہ سرپنچ کا ہونا چاہیے انمیرڈ جو آپ کا ہے وہ یہاں پہ سرپنچ کا ہونا چاہیے انمیرڈ بھی آپ کا یہاں پہ چاہیے اور اس کے علامے میں آپ کو بتا دوں کوٹ میں سے آپ کا ایک ایفرڈ ایوٹ بنے گا کوٹ میں سے آپ کا ایک ایفرڈ ایوٹ بنے گا وہ بھی آپ کو اپنے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ لے کے جانا ہے یہ جو ڈاکومنٹ ہے آپ سبھی نے یہاں پہ بنا لینے ہے اگر کسی کا پاپا آرمی میں ہے جا کسی کا بائی آرمی میں ہے تو اس کا ریلیشن ہے تو اس کو ریلیشن کا جو سیبٹیگیٹ ہے وہ اپنے سال لے کے جانا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں اگر کسی بھائی نے NCC کی ہے تو NCC کا جو سیبٹیگیٹ ہے وہ بھی اپنے ساتھ برتی میں لے کے آپ نے جانا ہے تو یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ آپ کو میں بتا دوں 2023 کی اگنی بیر کی سبھی برتیوں میں مانگے جائیں گے باپیس ایک بار ریپیٹ کر دوں ایڈمیڈ کارڈ بیس پاسپورٹ سائز فوٹو گرہ ٹین کی مارشیٹ اور اس کے علاوہ ڈومی سیلس ایبڈیگیٹ کاشٹ سیبڈیگیٹ ریلیزن سیبڈیگیٹ سکول کریکٹر سیبڈیگیٹ اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ پولیس ٹیشن کا کریکٹر چاہیے سرپنج کا کریکٹر چاہیے انمیرڈ چاہیے اور ایفرڈیوڈ جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ ہونا چاہیے یہ جو مینڈ ڈاکومنٹ ہے آپ کے پاس یہاں پہ جروری ہونے چاہیے اگر آپ یہاں پہ اگنی بیر کی آرمی برتی دوزار تئیس میں دیکھنا چاہتے ہو آپ کو بتا دوں اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹ کی لسٹ چاہیے اس کے لئے میری انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے آپ میرے انسٹاگرام پہ جا کے یہ جو ڈاکومنٹ کی لسٹ ہے اس کو ڈونلوڈ کر سکتے ہو میرے انسٹاگرام پہ پوشٹ کر دی ہے یہ لسٹ ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہاں پہ ڈونلوڈ کر سکتے ہو اگر آپ نے دوزار تئیس میں یہاں پہ اگنی بیر کی برتی دیکھنی ہے تو آپ کو یہاں پہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے اپنے سارے لے کے یہاں پہ جرور جانا ہے برتی میں تب ہی آپ یہاں پہ برتی ہو پاؤ گے نہیں تو کافی سارے لڑکے یہاں پہ برتی میں صرف ڈاکومنٹ کی وجہ سے یہاں پہ باہر ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں فلال اتنا ہی تو آپ سب کو جہی کہنا چاہوں گا اگر آپ بھارت کے کسی بھی راجے سے ہیں اگر آپ اپنے راجے کی اگنی بیر آرمی برتی کے بارے میں بلکل صحیح جانکری پانا چاہتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے راجے میں اگنی بیر کی جو آرمی برتی ہے وہ کب کروائی جائے گی تو جلدی سے جلدی ہمارے چینل کو جروع سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمارے چینل پہ پورے بھارت کی آرمی برتیوں کے بارے میں جو جانکری ہے وہ آپ پہ دی جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں فلال اتنا ہی تو ملتے اگلی ویڈیو میں اگلے نئی برتی کے ساتھ اب تک جہنچے بار